اس نے آخر میں ایک بات کہے کہ یہ جو تم یوٹیوب کا نشہ لے کے بیٹھے ہو یہ جو ویڈیو بناتے ہو اس پر کچھ تم کو حاصل نہیں ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دو کھلی بلی کرو تو یہ اس کی بات سن کے مجھے تھوڑا سا بورا لگا سونچنے والی بات ہے کہ آج میں اتنے ٹائم سے محنت کر رہا ہوں ابھی تک بھائی کچھ حاصل نہیں ہوا ہے اے گائز گوڈ مارنگ ویلکم ٹو مانی بلوگ تو بھائی صبح کے بھائی بچ گئے ہیں ساڑھے آٹھ اور ابھی نہاں دو کے مست ریڈی ہو چکے ہیں اور ابھی تک نہ ہی بھائی میڈم کا میسیج آیا ہے اور نہ ہی کول آیا ہے لیکن آج مجھے لگتا ہے کہ آج یہ آفیس جائیں گی لو بھائی چلتے ہیں گاڑی سٹارٹ کر دیتے ہیں پہلے چل کے اور اگر بھائی جائیں گی تو لے کے جائیں گے اور نہیں جائیں گی تو اپنا جو ہے گاڑی بھائی بند کر کے واپس آ جائیں گے اپنے روم میں مجھے لگتا ہے کہ آج بھی میڈم آفیس نہیں جائیں گے کیونکہ بیش منٹ ہم کو ہو گیا ابھی نو بج گیا ہے آٹھ بج کے چالیس منٹ پہ ہم نے گاڑی جو ہے اپنی سٹارٹ کی تھی ابھی ایک دم کریکٹ نو بج گیا ہے چلو ابھی بھائی گاڑی بند کر دیتے ہیں اور چل دیتے ہیں روم پہ کچھ اپنا بناتے کھاتے ہیں ناستہ بھی نہیں کیا ہے لگتا ہے کہ آج یہ میسیج کرنے کو پھول گئی ہیں کیونکہ دو دن سے ہم کو میسیج کر رہی تھی تو دو دن سے ہم کو پتا چل جا رہا تھا اور آج یہ بھول گئی اس لئے میسیج آیا نہیں ہم کو جمعہ رات سے بھائی یہ آفیس نہیں گئی ہیں لیکن کام ان کا برابر چل رہا ہے کام کیا ہے کہ جو ان کی ڈیوٹی ہے جو حاضری ہے نا وہ برابر ان کی چڑھ رہی ہے وہ ایسے چڑھ رہی ہے کہ جو ان کا کام ہوتا ہے وہ یہ اپنے لیپ ٹوپ پہ منگوا لیتے ہیں اپنے گھر پہ جو ہے وہ کام کر کے بھیج دیتی ہیں آفیس اور ہماری بھی کوئی چھٹی نہیں بھائی یہ جاہے جائیں چاہے نہ جائیں باقی بچوں کو سکول ہے سکول کر رہے ہیں اور چاہے ہم باقی روم پہ بیٹھے رہے ہیں چاہے دردر گھومتے ٹاہلتے رہیں ہم یہاں ہیں جب تک ہے تب تک ہماری حاضری چلتی رہے گی مہینہ پور ہوگا سیلری ملے گی بس چلو بھائی اب چلتے ہیں ناشتہ آستہ کرتے ہیں یہ بھائی اپنا ناشتہ ہو گیا ہے ریڈی چار انڈوں کا آملیٹ ہے در یہ روٹی ہیں جوز ہے دبار کے بھائی بچے ہیں اور ابھی ہم آگئے ہیں سکول بچوں کو رسیب کرنے چھٹی تو بھائی ہو گئی ہے ترکی کو بھائی اندر چلنا پڑے گا بلانے چھٹی ہونے کے بعد بچے جو ہے یہاں پر کھیلتے رہتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد دے رہے ہیں یہاں پہ نماز بھی ہوتی ہے ارگی بستہ ہستہ رکھ کے بھائی جا رہا ہے بلانے انہی بہن کو یہاں پہ بہت تغلی جام لگا ہے یہ دیکھو گاڑیاں پوری جمی پڑی دیکھو وہاں تک کیسے پہنچتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے پورا راستہ ہی جام ہے ایدھر بھی پورا جام لگا ایدھر بھی پورا جام لگا دیکھو پورا راستہ گھیر رکھا ہے شام کے بھائی بج گئے ہیں ساڑے چھے اور ابھی ہم آگئے ہیں بھائی گارڈن میں اپنے یہاں پہ چل رہی ہے مست تھنڈی تھنڈی ہوا اور ایک گھنٹہ پہلے ابھی کفیل آیا تھا ٹیوٹی سے وابس تو اس کے ساتھ میں ایک کیمرہ والا بھی آیا تھا تو ہماری گاڑی میں کیمرہ چینج ہوا ہے پھر سے ابھی کیمرہ لگ گیا ہے دوسرا جو پہلے والا لگا تھا سب سے پہلے وہ ایسا ہی سیم اس نے نیا کیمرہ لگوایا ہے اور جو ابھی لگا ہوا تھا بیچ میں تو وہ نکلوا کہ اس نے اپنی گاڑی میں لگوایا تو وہیں پہ ہم کھڑے ہوئے تھے تھوڑا سا ہم اداس تھے اصل میں ہمارے یہاں پہ ایک دانہ پڑا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا مو سوکھا ہوا رہتا ہے تو اس نے ہمارا چہرہ دیکھا بولا کہ کیا بات ہے اداس بہت ہو دو دن سے میں دیکھ رہا ہوں تو اصل میں ہمارے بھائی یہاں پہ دانہ پڑا وہ درد کرتا ہے اور صحیح سے میں جو ہے کھاپی نہیں پا رہا ہوں اس کی وجہ سے مو سوکا ہوا رہتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ میں مطلب اداس ہوں اور تھوڑا سا ٹینشن تو بھائی ہے اپنا گھر چھوٹا ہے پڑ گھر چھوٹا ہے اور ڈیوٹی رہتی نہیں اسی روح میں پڑے پڑے جو ہے سارا جو ہے وقت گزر جاتا ہے تو وہ میرے کو بھائی سائیڈ میں لے کے گیا بولا کہ تم مجھے اپنا بھائی سمجھو میں تمہارے بھائی جیسا ہوں میری بات دھیان سے سنو یہ جو تمہارا ٹینشن ہے نا یہ تمہارا جو چہرہ اترا اترا رہتا ہے سب سے زیادہ تم کو جو ہے ٹینشن اسی بات کی ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے صحیح سے کام نہیں کر رہا چل نہیں رہا ہے ویوز نہیں آرہے ہیں سبسکرائبر نہیں پل رہے ہیں تو اس نے کہا کہ کہ ہم نے تمہارا جو ہے چینل دیکھا ہے تین چار دن پہلے تم نے جو ہے ساری ویڈیو بنا رکھی ہیں گاڑی لڑی تھی اس کی بھی تم نے ویڈیو بنائی پولیس جو ہے آئی تھی اس کی بھی ویڈیو بنائی اور کیا بولتے ہیں کہ گاڑی جو ہے ورکشاپ میں گئی وہاں کی بھی تم نے ویڈیو بنائی مطلب اس نے کہا کہ جو ہے تم جہاں جاتے وہاں پر جو ہے اپنا موبائل نکال کے شروع ہو جاتے تو ہم نے بھائی اس کو بولا کہ ہم کو یوٹیوب کو لے کر کے اتنا زیادہ ٹینشن نہیں ہے جتنا کہ اپنی فائملی کو لے کر کے ہے تو وہ بھائی پونچنے لگا کہ اپنی فائملی کے بارے میں اتنا زیادہ کیا سوچ لیتے ہو کہ جس سے تم اتنا زیادہ ٹینشن میں آ جاتے تمہارا چہرہ اتر جاتا ہے تو میں نے بھائی اس کو بتایا کہ میں پرسوں بات کر رہا تھا امی سے تو امی جو ہے ایسے سے بول رہی تھی امی بول رہی تھی کہ اللہ تعالی ہم کو بس اب اٹھا لے ہم نہیں جینا چاہتے ہیں تو یہ بات ہم نے جیسے اس کو کہی تو ہمارے آگ میں بھائی آنسو آ گئے تو امی کو سمجھانے لگا کہ دیکھو یہ سب باتیں نہیں کرنی چاہیں پہلی بات تو تمہاری امی کی طبیعت صحیح نہیں ہے اور اس کے بعد تمہاری امی کو علاج کی ضرورت ہے اور اگر جیسے تمہاری فائملی یہ کہتی ہے کہ تم یہاں آکے رہو یہاں پہ آؤ دیکھو بھالو اپنا تو تم وہاں اگر چلے جاؤ گے تو پیسہ کہاں سے آئے گا تو اس نے یہ بات جو ہے پوائنٹ کی کہی ہم نے کہا یہ تو بات صحیح ہے پیسہ ہوگا بھائی تب ہی ہر چیز جو ہے پوسیبل ہے تو اس نے کہا ٹینشن مطلق ادھر ہی کام کرو اپنا سکون سے اور اس کے بعد میں جب تمہارا دل کرے تب تم چلے جانا اگر نہیں آنا ہوگا تو نہیں آنا آنا ہوگا تو آنا جب تک تم رہو خوشی خوشی یہاں پہ ہمارے یہاں کام کرو تو اس نے بھائی آخر میں ایک بات کہے کہ یہ جو تم یوٹیوب کا نشہ لے کے بیٹھے ہو یہ جو ویڈیو بناتے ہو اس پہ کچھ تم کو حاصل نہیں ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دو کھلی بھلی کرو وہ اپنا کام دیکھو تو یہ اس کی بات بھائی سنکے مجھے تھوڑا سا بورا لگا اب کیا کہہ سکتے ہیں اس کو بھائی وہ ہمارا مالک ہے کفیل ہے بوس ہے تو اس کو تمہیں جواب دے نہیں سکتا ہوں اگر یہی بات بھائی کوئی اور کہتا تو میں اس کو جواب بھی دیتا لیکن اب مالک ہے ہمارا اس کو جواب تمہیں دے نہیں سکتا لیکن کہیں تک سوچنے والی بات ہے کیا جو ہے میں اتنے ٹائم سے محنت کر رہا ہوں ابھی تک بھائی کچھ حاصل نہیں ہوا ہے بتاؤ صرف بائیس سو سبسکرائبر ہمارے ہوئے ہیں تو سمجھ میں نہیں آرہا ہماری بھی جو ہے کی ویڈیو بنائیں یا نہ بنائیں ہمارا بھی جو ہے ایک بات دل کیا کی چلو چھوڑ دیتے ہیں جیسے اس نے ہم کو یہ بات کہی کہ اس پہ کچھ نہیں رکھا کوئی فائدہ نہیں ہے اب اس پہ بھائی جس طریقے سے کام کرنا چاہے میں اس طریقے سے کام نہیں کر پاتا ہوں کیونکہ بھائی ڈیوٹی نہیں لگتی ہے کہیں باہر آ جانے ہی پاتے ہیں اب یہی پر رہ کر کہ ہم کیا دکھا دیں کیا بنا دیں بتاؤ روز روز جو ہے کیا بتائیں کیا دکھائیں لوگوں کو بھائی اب آپ ہی لوگ بتاؤ کیا کریں کیا نہ کریں میری تو بھائی کچھ سمن میں نہیں آ رہا ہے میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ جو ہے یہ لانگ ویڈیو جو ہے بند کر دیتے ہیں اور اس کے بعد میں شارٹ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں شارٹ کامیڈی والی ویڈیو اب بھائی آپ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہو کمنٹ میں ضرور بتانا ہم کو میں اصل میں بھائی ان کے کیمروں سے گھیرا ہوا ہوں اس کی وجہ سے تھوڑا سا مجھے سوچنا پڑتا ہے ویڈیو بنانے کے لئے پھر بھی جو ہے یہ لوگ جو ہے جانی جاتے ہیں کہ یہ وہاں پہ ویڈیو بنا رہا وہاں پہ یہ کر رہا وہاں پہ وہ کر رہا ابھی تک کیا تھا کہ کفیل کو بھائی نہیں معلوم تھا اس کو معلوم تھا کہ چینل ہے ہمارا لیکن اس نے ویڈیو نہیں دیکھی تھی اب اس نے ویڈیو دیکھ لی ہے تو تھوڑا سا اور جو ہے سامل کے ویڈیو بنانا پڑے گا کوشش تو بھائی میری یہی ہے کہ شورٹ ویڈیو پر کام کرنے کے لئے سوچ رہے ہیں باقی جو ہے جو ہوگا آگے تک دیکھا جائے گا ابھی گئیس بچ گیا ہے شام کے ساڑھے نو اور اب چلتے بھائی کھانا کھا لیتے ہیں صبح ناشتہ کیے تھے بس بھائی دوپہر میں بھی کھانا نہیں کھا ہے دوپہر کا کھانا اب کھانے جا رہے ہیں چامل بھی بنا کر ریڈی کر لیے تھے ہم نے سوچا تھا کہ اپنا بھوک لگے گئی دوپہر میں تو اپنا کھاوا لیں گے لیکن بھوک ہی نہیں لے گئی پھر ہم نے کہا چلو اب شام کو ڈاریکٹ کھائیں گے یہ بھائی اپنے باس چکن ہے کل کا بچہ ہوا اور اس میں دیکھو چامل بنایا تھے تازے روٹی کرما لیے تو ابھی مست کھانا بھی اپنا بھائی ہو چکا ہے اور ابھی بچ گیا ہے تو چلتے بھائی سو جاتے ہیں کیونکہ صبح جلدی اٹھنا رہتا ہے صبح سپول لے جانا ہوتا ہے بچوں کو تو چلو بھائی فیلحال اس بلوگ کو یہی پر آئین کرتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا پسند دے تو لائک کر دینا آئین چینل فرم نئے ہے تو چینل کو سسکرائب کر لینا ملتے ہیں نیکس شروع میں thank you for watching بائی